اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ساتھ مکڈاللڈ سے کے جاری ہوں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ قطر میں مکڈاللڈ کی پرائزز کیسی ہیں اور کس طرح کی میلز اویلیبل ہیں اور مینیو ان کا کیسا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں اور لیٹس سٹارٹ اویلیبل ہوں تو یہاں پر ہم ڈائن ان کر رہے تھے اور ہم نے سب سے پہلے بچوں کا ہیپی میل سیلیکٹ کیا تھا تو وہ سب آرڈر کر رہے ہیں اس کے اندر جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں ہم وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں مطلب کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ ہیپی میل میں آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں نگٹ چاہیے ہیں برگر چاہیے ہیں جو بھی آپ کو اس میں چاہیے ہوتا ہے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر تو قطر کے لحاظ سے میکڈاللز is quite nice بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن اگر اس کی پرائزز پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کافی مہنگا لگتا ہے لیکن حالانکہ پاکستان میں بھی میکڈاللز کافی ایکسپنسیو ہے اور مینیو مطلب سب کنٹریز میں سیم ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت اس کنٹری کیلئے تھوڑا سا وہ چینج کرتے ہیں جیسے یہاں پر رائس بھی ہیں پاکستان میں مجھ نہیں لگتا کہ وہاں پر رائس ہیں یہاں پر رائس ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک گریوی ٹائپ کی وہ دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے پر چکن کی دو پیسز ہوتے ہیں اور وہ بہت گندی بہت پیکی سی جو ہے نا یہاں کا جو چاول کا جو فلیور ہے وہ دینے کے لیے انہوں نے وہ سپیشلی ایڈ کیا ہے اور ایک دو ان کے جو ہے نا کوئی ایسے ریپس ہیں جو ایرابک ریپس ہیں جو میرے خال سے ہر جگہ پہ نہیں ملتے ہیں وہ کنٹری ٹو کنٹری کے لیے ہاتھ سے جیسے تھوڑا سا وہ مینیو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک دو چیزیں اس طرح انٹوڈیوز کروائی میاں باقی تو میکڈاللز کا ایتھنک ٹیسٹ سٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ سیم ہی مینیو ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے پیمنٹ بارا کر دی ہے اور مطلب ہم انٹر کر رہے ہیں ہم اپنا یہ جو ٹیبل کا نمبر بارا ہے جو ہم نے ٹیبل کیلئے لیا ہے مجھ سے کوئی بات پوچھیں تو یہاں پر کھانا آ چکا ہے بچے بہت خوش ہیں مطلب آل بوسٹ آ چکا ہے تھوڑی چیزیں ہماری باقی تھی جو وہ لے کر آگے فرائز اور کوڈ ڈرنگ سوڑا تو یہاں پر مطلب میرا جو فیوریٹ فیوریٹ ہے وہ ہے ان کا گرینڈ چکن سپائیسی مطلب it's the best ورنہ مجھے پھیکے برگر بلکل پسند نہیں ہے تو یہ مجھے بہت اچھا اکتا ہے یہ سپیشل جو اس کا ہے وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور نگٹس تو آل ٹائم فیوریٹ ہوتے ہیں مطلب بچے کھانے لگ جاتے ہیں فلم نہیں کرنے دیتے مطلب تو بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور جوس لے تو لیا تھا لیکن پی رہے بھی نہیں تھے بچے اور پھر ساتھ میں یہاں پر جو ان کا پلے ایڈیا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم نے جانے نہیں دیا تھا بچوں کووٹ کی ویسے تھوڑا سا بندہ پیرانویڈ سویا ہوا ہے ہوتا ہے اور بیس پارٹ ہے کہ یہاں پر سب سے چیپیسٹ آئیس کریم ملتی ہے پورے قطر میں سب سے چیپیسٹ آئیس کریم مکڈالز بھی ملتی ہے پہلے یہ ایک ریال کی آئیس کریم تھی پر اب اس کی پرائز انہوں نے انکریز کر کے دو ریال کی کر دی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا فلیور بھی چینج لگا تھا ان سے انہسینس کے تھوڑا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بیچ میں سے تھوڑا سا انہوں نے کوالیٹی گرا دی تھی اور لگ تھوڑا سا پانی پانی زیادہ دیادہ فلیور آنے لگ گیا تھا اتنا کریمی سا نہیں تھا یا کیا پتہ پرائز انکریز ہوگی ہوتا ہے ہمارا ہم جب بھی میکڈاللز جاتے ہیں اور کوئی ایسا اللہ حمدللہ کوئی ایسا گندہ ایکسپیئینس تو ہوا نہیں لیکن اگر آپ بھی بتائیے گا کیا آپ کی کنٹری میں میکڈاللز میں کیا مینیو میں سپیشل ہے آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی thank you so much for watching please subscribe کر لیجئے اللہ حافظ